پتھروں سے علاج اسٹرالوجیکل علاج مالجے میں پتھروں کا استعمال ایک محفوظ اور مفید طریقہ ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قیمتی پتھر محض کمزور سیارگان کو تقویت پہنچانے کے ہی اہل ہوتے ہیں ان کے ناکس اثرات کو زائل نہیں کر سکتے اس کام کے لیے مخصوص علوہ اور نکوش پر ہی انعصار کرنا پڑے گا لہٰذا انہیں اس وقت استعمال نہیں کرنا چاہیے جب پیدائشی زائچے میں مطلوبہ پتھر سے متعلق سیارہ آرزی یا دائمی نہس اثرات رکھتا ہو اس کی یہ نحوصت زائچے کے گھروں کے لحاظ سے ہو یا برج کے لحاظ سے یا وہ حبود یافتہ ہو یا تہتل شوا ہر دو صورتوں میں اس سیارے کا مخصوص پتھر نقصان کا باعث ہو سکتا ہے کیونکہ جب وہ اس کی طاقت میں اضافہ کرے گا تو پہننے والے کو کسی نہ کسی بڑے نقصان کا سامنا ہو سکتا ہے مثلا پیدائشی برج دلو اور کوس والوں کے لیے سیارہ کمر کا پتھر اور خود زہل کا پتھر نقصان دے ہو سکتا ہے کیونکہ برج دلو سے سرطان چھٹا گھر ہے اور برج کوس سے سرطان آٹھوان گھر ہے لہٰذا کمر دلو والوں کے زائچے میں نہس گھروں کا مالک ہے وہ زائچے کے خواہ کسی گھر میں بھی ہو اس گھر کی منصوبات کو نقصان پہنچائے گا اگر کمر کا پتھر پہنایا گیا تو اس کی نقصان دے قوت میں مزید اضافہ ہوگا اسی طرح برج دلو سے آٹھوان گھر سملہ ہے لہٰذا سیارہ اطارت کا پتھر سخت نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے حالانکہ اطارت پانچ میں سات گھر کا بھی حاکم ہے یہاں ہم چند بنیادی اصول بیان کریں گے جو پتھر استعمال کرتے ہوئے مد نظر رکھنا ضروری ہے تاکہ کسی بڑے نقصان سے بچا جا سکے برد سائن کا مالک سیارہ طاقتور ہے سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ تالے پیدائش کمزور یا زائچے کے اچھے گھروں میں ہے یا خراب گھر میں ہے اگر وہ کمزور ہے تو اس کی طاقت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ خراب یعنی نہز گھروں میں نہ ہو ایسی صورت میں اس کی طاقت میں اضافہ کرنا خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے مثلا جو سیارہ زائچے کے چھٹے آٹھویں یا بارویں گھر میں ہو تو اس کی طاقت میں اضافہ بیماری، دشمنی، کوئی حادثہ یا مالی نقصانات لا سکتا ہے زائچے کا چھٹا، آٹھویں اور بارویں گھر انتہائی منحوس تصور کیا جاتا ہے اس کے بعد زائچے کا تیسرا گھر، گیارویں اور دوسرا گھر بھی اس سلسلے میں محتاط رہنے کی نشاندہ ہی کرتا ہے کیونکہ ان گھروں کے حاکم مسائل اور رکافٹے پیدا کرتے ہیں لہٰذا ان کی قوت میں اضافہ بہت دیکھ بھال کر کرنا چاہیے خاص طور پر اگر ان میں سے کوئی چھے، آٹھ یا بارویں گھر ہے تو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے ایسی صورت میں پتھروں سے کام لینے کی بجائے کچھ دوسرے طریقے، مثلا صدقہ، خیرات وغیرہ استعمال کرنا زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے زائچے کے انتہائی طاقتور اور سات گھر پانچواں اور نوہ ہیں ایک، چار، سات اور دسواں گھر بھی نہائیت اہم اور طاقتور گھر ہیں لیکن ان چاروں گھروں کے حاکموں کی زائچے میں پوزیشن کو مد نظر رکھنا ضروری ہوگا یہ بھی جانا ضروری ہے کہ سات گھروں کے حاکم نیز گھروں میں تو نہیں ہیں مثلا پانچواں اور نوہ گھر، اگرچہ سات گھر ہیں مگر ان کے حاکم اگر چھٹے میں یا آٹھوے میں یا باروے گھر میں بیٹھے ہوں تو بھی ان کی طاقت میں اضافہ کرنا خطرناک ہو سکتا ہے یہاں پر میں آپ سے ایک مثال شیئر کرتا ہوں تاکہ چیزیں آپ پر مزید واضح ہو جائیں جس سے زائچے کی بنیادی حیثیت اور کیفیت پر روشنی پڑھے گی ہمارا خیال ہے کہ اس طرح ہمارے دیکھنے والے نہ صرف یہ کہ زائچے کو سمجھ سکیں گے بلکہ قیمتی پتھروں کے درست اسمال سے بھی واقف ہو سکیں گے ہم زمینی ظہور اور کائناتی توانائی کی درست تقروری کے لیے پیدائشی زائچے کو ایک نقشے کی طرح دیکھنا پسند کرتے ہیں گویا کسی شخص کا زائچہ کائناتی توانائیوں کے توازن اور عدم توازن کا بہترین اظہار کرتا ہے ہم اس زائچے کا تجزیہ کرتے ہوئے یہ جان سکتے ہیں کہ صاحب زائچہ کون سی خوبیوں اور کون سی خوابیوں کا مالک ہے یا یوں سمجھ لیں کہ زائچے کے بارہ گھر انسانی زندگی کے تجربات کی بارہ رہداریاں ہیں جو سات سیاروی مشلوں سے روشن ہوتی ہیں اور یہ سب روشنیاں کسی بنیادی توانائی کا ظہور ہیں ہم ان روشنیوں کو حضب ضرورت خرچ کرتے ہیں ہر سیارے کو کوئی مخصوص رہداری اور لوٹ ہوتی ہے اور وہ اس کی اچھی یا بری کمزور یا طاقتور روشنی کے مطابق روشن ہوتی ہے اس رہداری میں روشنی کے میار اور مقدار کا اندازہ سیارے کی اچھی یا بری پوزیشن سے لگایا جاتا ہے ذائچہ کی یہ بارہ رہداریاں ایک ملا جلا ماحول رکھتی ہیں کسی رہداری میں موجود سیارہ اپنی بھرپور تاونائی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ رہداری خوب روشن اور خوشنما ہو جاتی ہے جبکہ کسی رہداری میں کوئی دوسرا سیارہ اپنی کم تاونائی کے سبب کم روشنی دیتا ہے لہٰذا اس رہداری میں تندلاہڑ یا کبھی گبھی مکمل تاریکی ہوتی ہے اگر سیارہ بلکل کمزور اور بے حیثیت ہو کسی رہداری میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی سیارہ تیز شولوں کے ساتھ روشنی کرتے ہوئے دھواں دے رہا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہترین روشنی کے ساتھ کچھ آلودگی بھی پیدا کر رہا ہے سیاروں کی یہ کیفیات ذائچے کی مختلف رہداریوں میں اس بات کا تقاضی کرتی ہیں کہ ان میں توازن اور ہم آہنگی پیدا کی جائے تاکہ زندگی کے عملی مظاہر میں بھی توازن اور ہمواری پیدا ہو سکے مخصوص پتھروں سے روشنیوں کا ان نقاس کسی سیارے کی کارکردگی کو بہتر بنا سکتا ہے اور عبادات یا صدقہ اور خیرات ایک فلٹر کی طرح ہے جو آلودگی سے فضاء کو پاک کر دیتے ہیں کوئی پتھر پیدائشی ذائچے میں کسی سات سیارے کو تقویت پہنچانے کے لیے کسی وقت بھی پہنا جا سکتا ہے یا اس وقت بھی پہنا جا سکتا ہے جب اس سیارے کا دور ہماری زندگی میں چل رہا ہو ٹرانزٹ میں اگر کوئی سات سیارہ کسی اعتبار سے کمزور ہو تو اسے تقویت پہنچانے کے لیے بھی کوئی پتھر پہنا جا سکتا ہے لیکن بہرحال اولیت اسی نظریہ کو ہے کہ جس سیارے کے اثر کو ہم طاقتور بنانا چاہتے ہیں وہ ہمارے زائچے میں ساد اثرات کا حامل ہو اگر ایسا نہیں ہے تو پھر پتھر کا استعمال ہرگز نہ کیا جائے بلکہ اسے منحوس سیارے کے اثر کو کم کرنے کی کوشش کی جائے اس سلسلے میں پتھر سے زیادہ صدقات، دعا اور ایسے نقوش اور علواء استعمال کیے جا سکتے ہیں جو اس کی نحوست کے سامنے بند بان سکیں ہمارا ایک ذاتی طریقہ کار یہ بھی ہے کہ سیارے سے متعلق مخصوص دن میں نفلی روزہ رکھا جائے اگر پتھر پہنانا یا پہننا ضروری سمجھا جائے تو کم از کم اس سیارے کا پتھر نہ پہنا جائے جو فطری یا عارضی نہس ہے یعنی زائچے میں نہس گھروں کا حاکم یا قابض ہے بلکہ اس سیارے کا پتھر پہنا جائے جو زائچے میں ساد گھروں کا حاکم یا قابض ہے فطری یا عارضی طور پر ساد ہے کیونکہ اس کی قوت میں اضافہ منحوس سیارے کی نحوست کا زور توڑ دے گا سائب زائچے کو اضافی توانائی مہیا کرے گا شمس اور کمر تمام سیارگان میں سب سے زیادہ موثر اور باقوت سیارے ہیں اگر یہ زائچے میں نہس گھروں کے حاکم یا قابض نہ ہوں بلکہ سات گھروں کے حاکم یا قابض ہوں تو ان کا منصوبی پتھر بہت فائدہ من ثابت ہوتا ہے وہ کسی بھی نہس سیارے کی نحوست یا اثر کم کر سکتے ہیں خواہ وہ زہل اور مریخ ہی کیوں نہ ہو اسی طرح زہل کی سار ستی کا اثر بھی زائل کیا جا سکتا ہے ناظرین آئندہ کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قیمتی پتھروں کا درست انتخاب کیسے کیا جاتا ہے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی